موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ میں ہوں سید مزمل شاہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ایف آئیے کی طرف سے ایک مقدمہ درش کیا گیا تھا اس پر آج بڑی خبر سامنے آئی خصوصی عدالت کی طرف سے اور وہ خبر یہ تھی کہ دس دس سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کا پریٹیکسٹ یہی بنا تھا کہ جو انیس سو تئیس کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کی دفعہ پانچ اور نو کے تحت یہ مقدمہ درش کیا گیا اس کے علاوہ پینل کورٹ کی بات کی جائے اس میں بھی دفعہ چونتیس لگائی گئی تھی دراصل یہ کیس اس سے متعلق تھا جب سابق وزیر آزم نے اپنی حکومت کے خاتمے سے ایک ایک ہفتہ قبل تقریباً دوہزار بائیس کی یہ بات ہے سازش کا ایک بیانیاں تشکیل دیا اور عوام کو آ کر یہ بتایا کہ ایک بیرون ملک سازش میرے خلاف گھڑی گئی ہے اور ایک سائفر جس میں مجھے ہٹانے کی بات کی گئی ہے اس کے تحت اب میری حکومت کو گھر بھیجا جا رہا ہے لیکن اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر آزم خان جو کہ ان کے اپنے پرنسپل سیکٹری تھے ان کے بیانات دیکھیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں اس کے علاوہ جو اس وقت سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اسد مجید خان انہوں نے بھی یہ بات کنفیس کی تھی کہ اس میں سازش کا کوئی ورڈ موجود نہیں تھا اور نہ ہی خطرہ کا لفظ موجود تھا تو اس صورتحال میں جو یہ سیکرٹ ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے اب بات یہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی افیشل ڈاکومنٹ گم جائے تو تصور قانون کی نظر میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کے ہاتھ لگ چکا ہے چونکہ سابق وزیر آزم کی طرف سے یہ کنفیس کیا گیا کہ یہ سائفر ان کے پاس موجود نہیں ہے تو اسی لیے اس کیس کی جو ساری کاروائی رہی اس پہ تحریک انصاف کو خاصے تحفظات بھی ہیں علی زفر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہائر کورٹ میں لے کر جائیں گے بارالبات یہی ہے کہ پچیس گواہان کے جو بیانات کلم بند ہوئے اس کے بعد یہ سزا سنائی گئی ہے اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ جو آخری امید تھی تحریک انصاف کو اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے خصوصاً الیکشن کی صورتحال میں وہ بھی اب دم توڑ توڑ چکی ہے اور بہت سے قانونی مائرین یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا سیویر کرائم کہ آپ اگر ایک بائی لیٹرل لیلیشنز کو افیکٹ کرتے ہیں اور آپ ایک بیانیہ تشکیل دیتے ہیں پولیٹیکل میلیج کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ ریاست کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کے کونسیکوینسز اسی نویت کے ہونے تھے کیونکہ جو سارا بیانیہ بنا وہ اس سے متعلق تھا کہ ایک فورن کنٹری نے میری حکومت ختم کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن بعد میں خود ہی اپنی ہی اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس لیے بغیر تو یہ ساری صورتحال اس طرح سے ایوالف کی کہ ایک نیشنل سیکرٹ کو جلسے میں استعمال کرنا کیا یہ پریسیڈنٹ ٹھیک تھا کیا یہ پریسیڈنٹ ضروری ہے کہ آئندہ آنے والی حکومتوں کے لیے ایک مثال رہے کہ اگر وہ آفیس میں بیٹھ کے کسی فورن کنٹری کے آفیشل ڈاکومنٹ کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے تو اس کے لیے یہ فیصلہ اس کے سامنے ہونا چاہیے یا نہیں اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینئر قانوندان اور سیاست ایسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسن صاحب شکریہ آپ کے وقع آپ نے دیکھا سائفر کیس میں آج دس دس سال کی سزا اور ساتھ بامشکت قید تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کیس کو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اب وہ کہتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ٹرائل آگے بڑا ہے پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں وہ کچھ سنس بناتے ہیں یا پھر انیویٹیبل تھا کہ یہی کنکلوزن نکل نہیں تھی اس کیس میں اس کیس میں تو بلکل یہ کنکلوزن نہیں نکالی جا سکتی تھی کیونکہ بہت پہلے سے کہتا ہے سائفر ہے صفر یہ سائفر کیس ہے کہ یہ بنتا ہی نہیں کوئی سائفر میں راز نیوکلیر راز جو انہوں نے افشا کر دیے نیوکل کوئی گزائل ٹیکنالوجی کا خاص پہشیدہ فرمولہ کا جو افشا کر دیا یہ تو بنتا ہی نہیں کہ بالکل سوری نہیں ہوتا تھا پر اس کو میرا خیال استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک سائفر کے نام سے لگتا ہے کہ بڑا سیکرٹ بڑی کلاسیفائیڈ ڈاکمنٹ ہوگی اب کلاسیفائیڈ ڈاکمنٹ کو انکلاسیفائی کرنے کا ڈی کلاسیفائی کرنے کی آثورٹی کس کی ہے وہ پرائیم میسٹر کی ہے اور اس میں کوئی ایسا قدگن نہیں ہے اس کی کانسیٹوشنل آثورٹی ہے پھر یہ سائفر جو ہے یہ گیا کس کس کو ہے ایک پرائیم میسٹر کو گیا اور پرائیم میسٹر کو گیا اور اس کو تسلیم ہم نے کیا ہے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو سائفر ہے یہ درست ہے اس کے جو کانٹنٹس ہیں وہ بھی درست ہے لیکن کاللڈ لو نے واقعی آکے بلا کے ہمارے تفریر کو دمکی دیا کہ وزیراعظم کو اٹھاؤ اب وہ یہ بھی ہو گیا تو اب اس کے بعد انہوں نے اس پہ ڈیمارش بھی کیا یعنی اتجاج بھی کیا امریکنوں سے کہ آپ یہ کیوں اور شہباز شریف کی اقورت سے بھی یہ اتجاج کیا کہ آپ نے آپ کی ہمیں درنکی دیتے ہیں تو اب یہ اگر سائفر کسی کے لیے کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہو سکتا تھا تو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے تو لیکن وہ اسد مجید خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ خطرہ یا سازش کی طرح کا کوئی ورڈ ہی نہیں تھا اس کے اندر پھر آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل ریلی میں اس کو لہرا دینا is not declassification of the ڈاکومنٹ بلکہ وہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے ہوا تھا نہیں نہیں بس وہ پولیٹیکل مائلیج کون فارم نہیں لے گا اگر امریکن کسی گورنمنٹ کو کسی بھی دنیا کے گورنمنٹ کو اتنا اتنا اوپن لکھا ہے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے جب تک آپ یہ کام نہیں کر تو وہ کہاں سے secret ہوں گا کس ملک کے واز امریکن administration کے اپنے لیے کسی اور کے لیے یہ secret document نہیں ہو سکتا وہ ہی نہیں سکتا اور عظم خان صاحب کا بیان تھا سائیفر کی کوپی خان صاحب نے اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بعد وہ واقع نہیں ملی اتنا جو secretive document جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اس کا گم جانا اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کیس میں جان نہیں آئی کلسیفیکیشن کی تو بڑی requirement ہے اور پھر آپ بیجتے اس کو وزیر آزم کے پاس آرمی چیف کے پاس بیجتے ہو فورن چیکی اور فورن منسٹر کے پاس جانا ہی ہوتا ہے پھر اب یہ ادھر سے آرہا ہے اور آرمی چیف کو ڈائریکل مول تو غالبا آرمی چیف کو ہی اوپ آرہا ہوگا بندوں میں چیف رکھے پرائم نیستر کو کہ آپ ہٹھا رہا ہٹھا رہا وہ تو اس سے خوبیہ ہی رکھنا ہوگا پرائم نیستر جو جس نے رکھا اس کا کوئی موسکے یا نہیں سکے پر 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 نیستر نے دنیا کو بتایا ہے تو وہ ہی اتھاریٹی انہوں نے ججز کمال ہی کر دیا حد بھی کر دیا اور یہ حد ہے کہ جس 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 جیت 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 جن آوٹ ٹوڈی اور اس کو میں پہ دیتا ہوں سمت سے فیبری کے حوالے سے پہلے جیت جیت نے کیا کیا ہے میں نے تو کبھی زندگی میں پچھن سال تو میں نے مقالت کیا میں نے اس سے پہلے بھی چھے آزار سال سے پہلے کی جو قانون آئے ہیں آدازتوں کے فیصلے آئے ہیں کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ مخالف وقی یعنی پروسیکیوٹر کی تین ملزم کے ملزم کے طور سے آپ یہ جرہ بھی کرو آپ جرہ کرو گواہ ہان سے یہ مطلب ہے کہ بلکل بائیکانٹ کر کے بیٹھ جاتے مطلب وہ جو پچیس گواہ ہان نے بیانات کلم بند کروائی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروسیجر جو ہے اس طرح سے نہیں چلا جو ایڈیالسٹک ہوتا کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن جس طرح سے انہی کو ڈیفنڈ جو کر رہے تھے اور اب انہوں نے جرا کی گواہان پہ یہ تو ہوئی نہیں سب بہت میں بتاؤ جو مجھے لگتا ہے ایک چیز تو مجھے یقین ہے دو پاکستان میں یقین کیسز میں ایک یہ انصاف کے محلوں میں بڑی عجبید ان کا رویہ رہا ہے بس اس کے باب جو بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ پروسیکیوٹر کو کہ آپ دیفنس سانسل ہو گئے اور اس کے بعد ایک دعا دعا ہو بھی ہے اور ملزم کی پر جار سکتے ملزم کہہ پروسیکیوٹر جو پیش ہوئے ان کے خلاف بار کاؤنسل کو ایکشن لینا چاہیے ان کو لائسنس ان کے سسٹین ہونا چاہیے اور شاہ ملزم صاحب کا جو کیس ہے اتزاز صاحب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے یاد جلسے میں کہا تھا کہ یہ سائیفر خان خون خواہر جانوے رہے یا کوئی اتیار ہے خون خواہر یہ سائیفر تکڑا ہے جو کسی رکھ دی کھان گیا اتزاز صاحب لیکن دیکھیں پاکستان اس سٹل ڈی آئی ایم 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 اس کانٹیکس کے اندر بائی لیٹرل ریلیشن اٹ سٹیک نہیں تھے ہمارے سائیفر اس طرح کے استعمال سے سٹیک نہیں آپ مانتے ہو کہ جو سائیفر میں لکھا گیا وہ درست ہے تو آپ کا رہ کیا گیا کہ آپ پرائیم میسٹر کو بدلو اور کل ہی اتار دیتے ہیں اور اس کو اتارنے کی خاطر آپ سپریم کو بینچ کو بھی آدی رات کو بلا لیتے ہیں اور وہ پیزن ریان بھی لے آتے ہیں تو یہ کوئی جو کر رہ تھا وہ سبت کیا کہ یہ ہو رہ تھا اور یہ اس کے بعد دل میں بھی ڈال دیتے ہو کیس بھی ایسا بناتے ہو جس کو بنتا نہیں ہے تو آپ اس کے مخالف وکیلوں کو کہتے ہو کہ اس کی طرف سے جرا کرو یہ دونوں کے کیس میں شاہ محمود نے جو فائل دیکھی ہے وہ کیا کرے بچارہ اس کو آپ وکیل بھی کہہ رہے جی تمہارا یہ وکیل ہے اور یہ کرے گا اور دیرا کرے گا اس کو آپ نے انسٹکشن نہیں دی بھی آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی فائل کا ایک لط بھی دیکھے پڑے کیونکہ بہت مخالف ہے آپ کا وکیل یہ تو ایک تو پہنی کیا ڈرکونین لار کیا ڈرکونین مزار ہے جس میں کہ میں اس لئے آپ کو دس دس سال کی خدا دیتا ہوں وہی عجیب ہی بات ہے لیکن صاحب یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو دفعات کوٹ کی جا رہی ہیں جس میں پانچ اور نو ہے تاظیرات پاکستان دستاویز گم گیا تو اس کا پھر مطلب یہ لیا جائے گا کہ کسی انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کی ہاتھ لگ گیا وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرنا تو نیئر ٹو ایمپوسیبل تھا بکوز وہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس تو پھر افیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیا کرے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو غلط ہوا ہے ڈیجور ہے تو غلط نہیں ہوا کہ ہوا ہے آپ دیکھو نا ایک پرائیم نیسٹر ہے یا منسٹر ہی ہے منسٹر تک چاہوں منسٹر اب سارے کامزاد میرے پاس سے نہیں ہوتے وہ میرے میرے سے ہوتے ہیں میں اٹھ کے جاتا ہوں پی آکے سارے کو سمیتھتا رہتا ہے اب ایک بم پرائیم نیسٹر بلائے تو آپ اٹھ کے چلے جاتے ہو اب اس میں پرائیم نیسٹر کوئی پرائیم نیسٹر کا ایک ریکارڈ کی پر ہوتا ہے اس کو بلا اس کی بات کرو انہوں نے جو دیفنس رسیس سے انہوں ان کے وہ مجھے خلاف ملی کہ وہ ہی ان کے خلاف گواہ پہ جو رہتے ورنہ عدم خان وہ اپنی چھٹی رکھی غائب ہونے سے پہلے یا تار رفتے کے لیے غائب ہونے سے پہلے وہ اور چھٹیاں پہ جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ فکر نہ کرے میں اس نے بھی ملاجی بدل لیا اس نے بھی اغوا برائے بیان ہو گیا وہ بھی تو میں مانتا ہی نہیں کرائی ہو رہا اچھا کافی راڈیکل اپینی ہے اس پہ دار صاحب آپ کی ویسے میں اس پہ سمجھ رہا ہوں بات یہ ہے کہ یہ تو ابل تو فائبر ایسا تھائی نہیں جس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا اب وہ یہ گواہ دے دی نا جا وہ دو دن آدم خان کی جن میرا تین دن پرائی میسر کی دراز میرا چار دن وہ قیون لے گیا تھا پانچ دن وہ قیون لے گیا تھا میں تو کہتا ہوں یہ ایسا ایک اخبار میں پورا چھپ جاتا اچھا کوئی کرائیم نہ ہوتا اخبار میں دو لاکھ کی کلیشن کے اخبار اس نے دستہ سال سکھا دی ہے جو بیل کی پوریبی کلان گیا تا کیونکہ بیل نہ ہو اب یہ بلتستہ سال کا یہ خدا کا سوف کرو کوئی نیوکلئر سیکرٹ ہو تو کوئی ہو اچھا اب اس پہ مجھے یہ جو اس میں اگلیکٹیو کو فائدہ ہے جو انہوں نے اٹھانا یا شاہ محمود اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کیسے جب بھی کسی اعلی عدالت کے اپیل میں آیا اس ججمن میں اس اور اس کار بھائی ساری میں پن منہ منٹ میں سپینڈ ہونا ہے پسپینڈ 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 پن منہ منٹ میں اس کیسے کے حوالے تھے یہ اور ایک دو کیسے پکرے رکھیں پر اس کیسے حوالے سے پر آپ دیکھیں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ اتنا بڑا مسٹ حال تھا بھٹا سے شہید تھا بڑا مسٹ تھا بولوی مشتاق ذہن نے چیز جو لور آئیکون کے جو اصول تور سکتا سکتا اور اس نے بھی یہ نہیں کیا کہ پروسیکیوٹر کو کہ بھٹا صاحب کی طرف سے کراوس ایمینیشن کرے یہ وہ کیسے بھٹا صاحب والا شہید والا جس کوئی مانتا ہی نہیں کوئی ڈالت مانتا ہی نہیں اب یہ اس سے بھی آگے چلے گئے یہ تو مزاق ہے کہ یہ بکیل جو مخالف پیش ہو رہا اس کو کہیں کہ آپ ادھر پہ آؤ اور دیرا کرو اس کی طرف سے اس کے جو پیشن پھوٹ ہوتے ہیں دعا کو وہ پیشن سمجھا جاتا ہے کہ ملزم کا بیان ہے صحیح ملزم اگر سوال کرتا ہے کہ آپ جب غور تو سوچ اس وقت جون ہی بجے تھے جس اس وقت شام کے آس رہی اب یہ ملزم نے مطلب ہے اس کا ظلیل ہو گیا کہ اس کا موقف یہ آس پہ یہ رات کو یہ ہوا ہے ملزم نے جو سوال پوچھ ہے اس میں نے آپ ملزم کا ڈیفنس بھی نکال ہے اب یہ اس کے ڈیفنس کو ہی کمپرمائز کر دی ہے صحیح اور یہ تو بسیل اتنی اتنی لفظ بڑے سٹرونگ آتے ہیں جو ڈیفن میں آتے ہیں آدار نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تو ایسے آپ وہ ملزم دی جائیں گے اور بہت بہت شکریہ موجود تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو موضوعات اس کیس کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں کسی ہائر کوٹ میں جاتے ہیں تو سٹینڈ نہیں کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے تو پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اس سزا کو سسپنڈ ہونے میں اب ہوتا کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد اس کیس کو مزید ڈسکس کریں گے سٹے ویلکم بیک ناظرین اس کیس میں دس دس سال کی سزا تو سنا دی گئی ہے لیکن تحریک کلم بند کیے گئے وہ بھی اجلت میں کیے گئے ہیں تو اس پر مزید بات کرتے ہیں ایکس نیوز کے کارسپونڈنٹ حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات صاحب بتائیے گا پہلے تو جو وقلہ تھے تحریک انصاف کے وہ غیر حاضر رہے اور اس کے بعد میں دیفنس کانسل کو ہی جرا کرنے کا حکم دیا گیا تو فیر ٹرائل ہونے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریشنل کلیم ہے تحریک انصاف کا اس اشیو پر دیکھیں سیاسی شخصیات کے جب بھی کیس چلے آئیں تو یہ شکایت رہی ہے جس میں ان کو 2018 کے الیکشن سے دو ہفتے پہلے کنوکٹ کیا گیا اور اب دیکھیں تو آپ پی ٹی آئی کے بانی کو الیکشن سے تقریبا دو ہفتے پہلے ان کو بھی نائل کیا گیا سائفر کیس میں نائل تو وہ پہلے بھی تھے لیکن دس سال کی سزا ان کو بھی اور شام جو سمجھتے ہیں کہ نہیں پوری ہوئی اس کا فائدہ ہوگا ایک چیز جو اس وقت سپریم کورٹ جب اس معاملے کو بیل بیٹر آیا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ observe کیا تھا کہ یہ جو کیس ہے جو چل رہا ہے اس میں سزا دو سال بنتی ہے اس میں اس قسم کے ایویڈنس نہیں ہے جس میں سزا دس سار یعنی سے زائد عمر کے سزا بہت ہو اس قسم کے ایویڈنس نہیں ہے تو اب سپریم کورٹ کی اس وقت تھی اب ایک مہینے بعد تقریبا یہ فیصلہ آ چکا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا نئے ایویڈنس آیا ہے کیونکہ ابھی تک ریٹن آرڈر جاری نہیں ہوا جب ریٹن آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کون سی ریزنن ان کی بنیاد پہ علی زفر صاحب بھی ریٹن آرڈر کئی ویٹ کر رہے ہیں تو تحریک انصاف پرسو کرنا چاہے گی اس کو کیونکہ بہت سے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بوائکوٹ ہی کر دیں کیونکہ آپ کو کوئی امید نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور اس فیصلے کے بعد تو پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اگر آپ ریپورٹ اگر آپ کوئی کنوکشن ہے یہ کسی صورت میں اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا یہ تو بلکل لازمی اسلامباد آئی کورٹ میں چیلنج کریں گے اس کو اسلامباد آئی کورٹ فورم بنتا ہے وہاں یہ چیلنج کی جائے اپیل فائل ہوگی اب دیکھنا ہے کہ کب فکس ہوتی ہے اس میں سراد سسپنڈ ہو کے ان کو بیل ملے گی یہ نہیں یہ امپورٹن چیز ہے بغیر یہ لگ رہا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ میں یہ معاملہ پہلے بڑا مشکل ہے یہ الیکشن کے بعد ہی ٹک اپ ہوگا تو عمران خان کو فیصلہ ہے سسپنشن آف سنٹینس کو ہلا وہ اتنی جلدی نہیں ہوگا وہ الیکشن کے بعد ہی ساری چیزیں ہوگی اور تحریک انصاف کے جو دیکھیں یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے بھی اپنے حساب سے ان کی لیکن سٹیڈیجی یہ تھی کہ اس معاملے کا حصہ پورے پراسس کا بنا جائے تو بعد میں فائدہ ہوگا اب جب یہ اپیل سٹیج میں آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں عدالت دوبارہ معاملہ ریمانڈ کر دے یہ ختم بھی کر دے لیکن ٹرائل پہ اسلامباد نے دو دفعہ اسٹیج دیا ایک دفعہ اس کو بلکل ختم کر دیا کہ انہوں نے کہا یہ جو ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہو سکتا پبلک ٹرائل ہونا چاہیے دوسری دفعہ بھی اسٹیج ملا تو اب دیکھنا ہے منٹ بھی سٹینڈ نہیں کرے گا اگر کسی ہائر کوٹ میں جاتا ہے جس طرح سے چلایا گیا سماعت کو جس طرح جرا کی گئی جس طرح سے دیفنس کاؤنسل کو آپ نے اس ساری صورتحال میں جرا کرنے کا حکم دے دیا تو واقعی یہ صورتحال ہے کیونکہ اگر سائفر کے استعمال کیس میں تو لفظ ہی نہیں ہے سازش کا تو اس میں کوئی ایسا لوپول دکھائی نہیں دیتا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ثابت نہ کی جا سکے جی بالکل اب اس میں دیکھنا ہے کہ سزا کیا اس میں دو سال بنتی ہے یا دس سال بنتی جو دی گئی ہے یہ ایک بات ہے اب اس میں تو ہے کہ اس پہ سزا ٹھیک ملی ہے سپریم کورٹ کے مطابق اس وقت یہ تھا ایک مہینہ پہلے کہ ایویڈنس اس قسم کے نئی پرسکیشن کے پاس جس میں سزا دس سال یا سے زائد ہو تو اب دیکھنا ہے کہ چیز کس طرح فیصلے میں کیا ریزننگ ہے باقی جو اسلامباد ہی کورٹ میں وہی میں بتا رہا ہوں کہ اور چیزیں بھی جب یہ سیاسی شخصیات کے معاملات کیسز آتے ہیں تو یہ سارا صرف وہاں لیگل آرگومنٹ نہیں ہوتا اور بھی چیزیں سٹریٹیجی جو برون حالات ہیں وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں بریک کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو چپکل حشیاری ہے اس کو ڈسکس کریں گے سٹی بیڈا ناظرین بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ کے ساتھ حکومت نہیں بن سکتی خاصی ناراضگی دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب نے بھی ریسنٹ ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ اب نواز شریف صاحب ہمیشہ سے لادلے رہے ہیں اور جب وہ لادلے نہیں ہوتے تو وہ اقتدار چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں اور اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نواز کس طرح سے اگر ڈیپینڈ کرتی ہے پیپلز پارٹی پہ تو کیسے ان کی حوایت حاصل کرے گی اور دوسری چیز یہ کہ جو بڑا ایمبیشیس منیفیسٹو نون لیگ کی طرف سے سامنے آیا ہے اس پہ وہ کیسے ایمپلیمنٹیشن کریں گے اس پر ہم بات کرتے ہیں عرفان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے رہنمہ ہیں بہت شکریہ عرفان صاحب بتائیے گا اب کا یہ جا رہا ہے بلاول صاحب کی طرف سے اور زداری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ چل کر حکومت بنائی نہیں جا سکتی مفہامت نہیں ہو سکتی تو ایسا کیا ہو گیا کہ سولہ ماہ کی حکومت اکٹھے کرنے کے فوری بعد ڈیفرنسز اتنے بڑھ چکی ہیں کہ بات بھی نہ کرنے کا اندیا دیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ یہ بیانات جن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں ہماری طرف سے نہ تو کوئی اس طرح کی خواہش کا اظہار ہوا ہے کہ جی ہم الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی حکومت سازی کا ارادہ رکھتے ہیں یا ان کے ووٹ ہمیں مطلوب ہوں گے حکومت کے لیے یہ تو خود ہی انہوں نے ایک مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہے الیکشن کے نتائج آئیں گے وہ اپوزیشن بنچوں پہ بیٹھتے ہیں وہ حکومت بناتے ہیں کسی کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں تیع ہونی ہیں ہم ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری آہ سیٹس کتنی آتی ہیں ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے یہ سارے questions بعد میں آئیں گے میرا خیال ہے کہ یہ جو دن ہمیں ملتے ہیں جن میں ہم جاتے ہیں عوام سے رابطہ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتے جب پہلے آپ نے موقع دیا تھا تو ہم نے آپ کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی جب آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پانچ سال مکمل ہماری حکومت رہی تو ہم نے آپ کے لیے کیا کیا پانچ چیزیں گنوا دیں بجائے چیلنج کرنے کے اور بجائے اس کے کہ ہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے جس ٹیل فائی ٹھنگ کہ یہ پانچ بڑی چیزیں ہم نے کی ہیں ہماری حکومت تھی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھار تک جو پریکٹیکلی دو ہزار سترہ تک تک ہم آپ کو پندرہ چیزیں گنوا دیں گے کہ ہم نے منشور میں بتایا ہوتا جس نے بتایا ہے کہ آپ نے پہلے موقع دیا تو ہم نے کیا 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 ہم نے توانائی کے لیے اپنے ابجیکٹیوز بتایا ہیں تو پہلے یہ بتایا ہے کہ ہم نے دو ہزار تیرہ سے اٹھار تک کیا کیا تھا اسی طرح پیٹرولیم ہے اسی طرح فورن پالیسی ہے اسی طرح تعلیم ہے اسی طرح ہیلتھ ہے تو آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا چلیں آپ منشور میں نہیں بتا سکے ان رائٹنگ کچھ تھا نہیں اب زبانی ہی بتا دیں کہ ہم نے یہ کیا تھا ہاں 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 تو کہنے کی حد تک ہے پورے پنجاب تمغہ انتیاز ہے ان کے پاس پورے سندھ کے اندر جہاں وہ پچھلے بیس سال سے حکومت کر رہے ہیں تو وہ بھی بتائیں ویسے وہ ڈیبیٹ کا چیلنج تو کر رہے ہیں لیکن نون لیگ ایکسپٹ نہیں کر رہی اس کو منشور پہ بھی ہو سکتی ہے منشور تو انہوں نے جو یونٹ تک جو بجلی ہے ہم فری کر دیں گے بعد میں پھر یہ پلٹا کہنا جی کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سولر انرجی کے ذریعے ان کو بجلی فراہم کریں گے یا یہ کہ دیں جی کہ تنخواہیں پانچ سال میں دگنی کر دیں گے یہ تو روایت ہے کہ پانچ سال میں تنخواہیں دگنی ہو جاتی ہیں نہ بھی کریں تو ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی پانچ سال جب دس پرسنٹ بڑھتی رہتی ہیں بیس پرسنٹ بڑھتی ہیں تو سو فیصد بڑھ جاتی ہیں تو اس طرح کی ویگ باتیں کر رہے ہیں پرفارمنس بتائیں اپنی بالکل عرفان صاحب آپ چونکہ منشور کمیٹی کے سبرہ بھی ہیں نون لی کے تو یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ایک ریٹسزم یہی کیا کہ خزانہ کی وزارت ہو بجلی کی ہو پی ڈی ایم کے دور میں آپ کے پاس تھی کیوں ریلیف نہیں دے سکے آپ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں اس کیا ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا کے آگے بڑھیں یا ملک دیوالیا ہونے دیں یا آئی ایم ایف کی منت سمائدت کر کے وہ جو بھی شرائط کہتا ہے مانیں اور ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچائیں ایک کوئے کے اندر آپ ملک پھینک چلے گئے اور کہتے ہیں جی کہ اور ہم نے یہ کہ بائی آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف نے یہ کہ پاکستان کو شاید آئندہ ہماری ضرورت نہیں پڑے گی یہ مجھے بتائیے کیونکہ آن پیپر تو کافی جو اس میں چیزیں ہیں تحریک انصاب بھی دعوے کرتی رہی آپ نے بھی لکھا ایک کروڑ سے زائد پریکٹیکیلٹی ہے ان دعووں کے اندر دیکھئے پریکٹیکیلٹی ہے ہم نے ایک ایک چیز پہ ہم نے بیٹھ کے کوئی پرنٹنگ مشین کے ذریعے اس کو نہیں نکالا ہے ہم جب ایک چیز تیع کرتے تھے کہ انفلیشن کو ہم نے سنگل ڈجٹ پہ لے کے آنا ہے تو ہمیں لکھنے کی اجازت نہیں تھی اگلے دن ایک میٹنگ ہوتی تھی نواز شریف صدارت کرتے تھے مائرین بیٹھتے تھے وہ جو ہماری زیلی کمیٹی جس نے یہ پروپوزل دی ہوئی ہوتی تھی وہ بیٹھتی تھی دسکشن ہوتی تھی دو دو تین تین گھنٹے اور پھر اپروو ہوتی ہم کو ریپورٹ دے گی کہ یہاں ہم پیچھ رہے گئے ہیں یہاں ہم ٹھیک چل رہے ہیں یہاں میں سپیڈ تیز کرنے کی ضرورت ہے ہم نے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں رکھا جس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہم نے تیع کیے ہیں مضامل صاحب ہم انشاءاللہ ان سے دو قدم آگے جائیں گے رفان صاحب باخری سوال کیونکہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا ڈو میسائل میرے سے زیادہ سٹرونگ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے کیس بھی چل رہے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی کیسز میں پھسی ہوئی ہے میدان صاف ہے تو صرف میاں صاحب کے لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ لادلے آپ ہی ہیں شاید ہم لادلے ہوں لیکن ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نارو نہیں ہے ہم نے کسی مقدمے کو معاف نہیں کرایا ہم نے کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ جا کے معایدہ نہیں کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ دیتے ہیں آپ ہمیں یہ دے دیں ہم مقدمے لڑے ہیں مقدمے میرٹ پہ لڑے ہیں اور اب تک لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو سرخروہ ہوئے ہیں وہ جدوجود کے ذریعے ہوئے ہیں ہم نے کوئی ریایت نہیں کسی ڈکٹیٹر سے مانگی کسی ریجیم سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مقدمے معاف کر دو تو ایسی باتیں میرا خیالہ نہیں کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا یہی تھی اگر سولہ ماہ کی حکومت کی بات کی جائے بلخصوص پی ڈی ایم کی حکومت کی تو اس میں مسائل جو درپیش تھے وہ آئی ایم ایف سے پروگرام حاصل کرنے کے اور ڈیفالٹ سے بچانے کے تھے اسی لیے وہ پرفارمنس ریفلیکٹ نہیں کر پائے جو ان کے بقول دوہزار تیرہ کی حکومت نے کی تھی ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین پرگرام آپ نے ملائزہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ